ہیلو اسلام علیکم ویورز کیا علیکھ خیر ہے ٹک ٹاک اچھا جی میں عدنان خان میں سارم محیشن کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں اور آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں یہ ویپن جو ہے اس کو پی نائن کہتے ہیں جو کہ بالکل ہی کچھ دنوں پہلے پاکستان میں آیا ہے اور یہ زگانہ کی کمپنی کا ویپن ہے اور اس کی جو اچھی بات ہے تو یہ ہے سات اشاریہ واسٹ ضرب پچیس یعنی کہ تیز بور کے کیلیور میں اور یہ اس کو آپ زگانہ کا یا ترکی کا تیز بور بھی کہہ سکتے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ترکی کا پہلا تیز بور ہے اور انہوں نے بھی یہ چیز لانچ کر لی ہے اور ابھی آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں اور آپ کو یہ چیز دکھاتے ہیں اچھا جی اس سے پہلے جو تھا بہت سے ممالک تیز بور بنا رہے تھے پہلے پہلے یہ چیز جو بنائی تھی وہ جرمن نے بنائی تھی اور ماؤزر اس کو کہتے تھے ساتھ اشاریہ 63 ضرب پچیس ایم ایم کی اس میں گولی آتی تھی جو کہ معمولی سی ڈیفرنس آج کل کے تیز بور سے اس میں ہوتی ہے اس کے بعد پھر رشن نے انیس سو انہتیس میں یہ کیلیور جو ہے ڈیویلپ کیا اس کے بعد پھر رشن کے انڈر جتنے بھی سٹیٹ تھے پولینڈ ہو گیا یہ سربیا ہو گیا چیکو سالاویہ کیا ہو گیا یہ سب بھی تیز بور بنانے لگے پھر اس کے بعد چائنیز نے اس کیلیور کو ایڈاپ کیا اور ابھی ریسنٹلی ہی ٹرکش نے یہ چیز بنائی ہے اور یہ چیز پاکستان میں آئی ہے اچھا جی تو آپ چیک کر سکتے ہیں پہلے تیز بور جو تھی وہ اس قسم کے باکسیز میں نہیں آئی اس پہ چیک کر سکتے ہیں ٹیساس کی یہ کمپنی ہے اور اس کا سیریل نمبر اور زگانہ بی نائن یہ ساری چیزیں آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں کلر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ گرین کلر میں ہے ابھی آپ کو اس کی انبکسنگ کرواتے ہیں اس میں تین قسم کے کلر آیا ہوا ہیں ایف ڈی ای گرین اور بلیک ایف ڈی ای اور گرین جو ہے وہ مہنگے ہیں اور بلیک کلر جو ہے وہ توڑا ان سے سستہ ہے چار پانچہ زار روپے کا ڈیفرینس ہے کلر میں یہ اس کا مینول ہو گیا ساری ڈیٹیل پسٹل کی اس میں کمپنی کی طرف سے بھی آئی ہوئی ہے آپ وہ چیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ دو کلیننگ رادز اور ایک ایکسٹرہ میکزین آئی ہوئی ہے اور اس کی میکزین کی یہ خوبی ہے کہ یہ نائن شارٹ کی میکزینیں ہیں پسٹل میں ٹیگ لگا ہوا ہے یعنی کہ پسٹل جو ہے وہ ایمٹی ہے میکزین ہم اس سے اتار لیتے ہیں میکزین جو ہے وہ اس کی میڈ ان اٹلی کی ہے ترکی کی اکثر میکزین ہے بلکہ تقریباً ساری دنیا کی میکزینیں جو ہو وہ اٹلی سے ایمپورٹ ہوتی ہے اور اٹلی اس کی میکزینیں بناتی ہیں میکزین کی فینشنگ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی بہترین ہے کیونکہ یورپین کانٹری کی جو فینشنگ ہوتی ہے وہ رشن اور چائنہ سے بہت بہتر ہوتی ہے اس کا کلر اور اس کے سپرنگ کی کوالیٹی بہت ہی بہترین ہے ابھی پسٹل آپ کو دیکھاتے ہیں پسٹل چونکہ گرین کلر میں ہے اور شائنی گرین نہیں ہے توڑا سا ڈل ٹائپ کا گرین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پسٹل پسٹل پہ زیگانہ پی نائن اس سے آپ پھر اس کو پہچانیں گے کہ یہ اوریجنل ہے یہ اس پہ لکھا ہوا ہے تحساس ترکیہ یہ بھی لکھا ہوا ہے ابھی بات کرتے ہیں اس کے ایک اور فیچر کی جو کہ نارمل تیز بور میں نہیں ہوتا کچھ کچھ مادل میں آیا ہوا ہے چائنیز میں مگر اور کسی مادل میں میں نے یہ چیز نوٹ نہیں کی کہ اس میں سیفٹی لگی ہوئی ہے ایک اس میں ہیمر کی سیفٹی ہوتی ہے جس کو کوئی سیفٹی کنسیڈر نہیں کرتا مگر اس میں جو ہے وہ مینول سیفٹی لگی ہوئی ہے بیرل اس کی بہت زیادہ شائنی اور بہت ہارڈ کروم کی بیرل ہے کیونکہ ترکی کا کروم اور خاص کر زیگانہ کا کروم بہت زیادہ فیمس ہے اور اس میں بھی وہی سٹینڈر کا کروم ہے اور بہت اچھے طریقے سے ساف ستری اس کی بیرل ہے سیفٹی آپ اس کی چیک کر سکتے ہیں ٹریگر پل نارمر ہی تیز بور کی طرح کا ٹریگر پل ہے اور نارمر ہی تیز بور کی طرح کا ٹریگر ہے اچھا جی یہ تو ٹریگر پل جو ہے اس کا بہت زیادہ سافٹ ہے نارمر تیز بور سے اس میں صرف بیک سیریشن ہے اور اس کا آپ سائٹس چیک کر سکتے ہیں وہ بھی نارمل تیز بور کی طرح ہی کی سائٹس ہیں اور ایڈجسٹیبل نہیں ہوتی تیز بور کی سائٹس اور آپ اس سے 35 سے 40 میٹر تک آسانی سے ایکوریٹلی آپ اس سے فائر کر سکتے ہیں بیرل لائی بھی اس کی زیادہ ہوتی ہے چائنیز تیز بور سے اور قیمت بھی اس وجہ سے اس کی چائنہ سے زیادہ ہے تیز بور میں آج تک ایک کلر جو ہے وائٹ بلیک این وائٹ اور بلیک آیا ہوں ہیں مگر یہ ترکی کی خوبی ہے کہ وہ پھر ڈیفرنٹ کلر میں اپنا سامان بناتے ہیں اور اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ میں نے تین کلر دیکھے ہیں ایک اور بات جو کہ زیادہ تیز بور کی طرح کی ہے اس میں وہ اس کا سپرنگ کے ساتھ اس کا گائیڈ راڈ لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کی فیلڈ سٹیپنگ بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں رشیان اور چائنیز تیز بور میں پھر یہ چیز نہیں ہوتی اس وجہ سے اس کی فیلڈ سٹیپنگ جو ہے وہ توڑی پھر مشکل ہوتی ہے اور آپ اس کا گرپ چیک کر سکتے ہیں گرپ کا سائز بھی بہت ہی زبردست ہے اور خوبصورت ٹیکسٹر کے ساتھ اس کی گرپ جو ہے وہ آئی ہوئی ہے اور مجھے ایک بات جو اس کی پسند آئی وہ اس کی فینشنگ ہے اور نارمل تیز بور کی فینشنگ جو ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی یعنی چائنیز کی یا رشیان کی رشیان تو آج کل نہیں بنا رہا ہے چائنہ ریگولرلی بنا رہا ہے چائنیز پہ یہ آپ یہاں پہ مارکس دیکھ سکتے ہیں چائنیز پہ ہوتے ہیں مگر یہ بالکل بھی ساف سترہ ہے اور اس پہ ایک چیز کا بھی مارک نظر نہیں آیا ابھی بات کرتے ہیں اس کی قیمت کی تو نارمل تیز بور جو مارکیٹ میں ایویلیبل ہے وہ ستر آزار سے لے کے ون ٹوینٹی تک کے مختلف قسم کے تیز بور ہو سکتے ہیں بلکہ کچھ کچھ ایک پچاس یا ون ففٹی تک بھی ہو سکتے ہیں مگر یہ ترکی کا ہے اور ترکی کا سامان جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ایکسپینسی ہوتا ہے نارمل سے تو اس کی قیمت جو ہے مارکیٹ میں آج کل ایک لاکھ تیس آزار سے ایک پینتیس تک کی اس کی قیمت ہوتی ہے اور جو اس میں بلیک ہے وہ اس سے پانچ آزار سستہ ہوتا ہے یہ دوسری دفعہ ہے کچھ مہینے پہلے اس کی امپورٹ آئی تھی اور یہ ابھی دوسری دفعہ ہے کہ اس کی امپورٹ آگئی ہے اور لوگوں نے اس چیز کو بہت زیادہ پسند کیا تھا اور پھر وہ بہت جلدی سیل ہوئے تھے اس وجہ سے پھر امپورٹر نے یہ چیز ایک دفعہ پھر منگوائی ہے اور یہ ابھی وہ سیل کر رہے ہیں اوکے جی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اوکے جی اللہ حافظ